بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم آپ کے لئے سب کی فیورٹ بہت ہی مزیدار کرسپی سی ہارٹ ونگز کی ریسیپی لے کر آئی ہیں جیسے گھر پر بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزیدار اور بلکل بزار ہی کی طرح کے کرسپی بنتے ہیں تو چلیئے یہ اسے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سیون فیفٹی گرامز جو ہے وہ چکن ونگز لے لیے ہیں یعنی پونا کلو ہم نے چکن ونگز لے لیے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے لئے ہم ریڈ چلی پاوڈر لیں گے ہاف ٹی سپون مسترڈ پاوڈر لیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ ون فورت ٹی سپون اور گارلک پاوڈر بھی ون فورت ٹی سپون لیں گے اگر آپ کے پاس گارلک پاوڈر نہ ہو تو آپ گارلک کی پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بلکل پیسٹ ہو موٹا مطلب لسن نہ ہو اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چلی ساوس آپ کسی بھی کمپنی کے لئے لیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہم یہ ڈالیں گے اس میں کوئی لمبے چوڑے مسالے نہیں ہم نے ڈالنے ہوتے ہیں کوئی ہم نے اس کو بہت زیادہ سپائسی نہیں کرنا ہوتا ہے ملکل نارمل سے ہم نے اس میں مسالے ڈالنے ہوتے ہیں نمکہ میں ہلکا ڈالتی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے اس سارے کو میرینیٹ کر دیا ہے اور اس کو اب جو ہے میرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے آپ کم از کم اس کو ایک سے دو گھنٹے رکھ دیں آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی رکھ دیں کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس کو میرینیٹ چلتے پھٹے کر دیں اور کر کے رکھ دیں اگر آپ یہ گیسٹ آنے ہے ان کے لئے بنانا ہے یا شام کی چائے کے ساتھ آپ نے بنانا ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ آرام سے اس وقت نکالیں اور آپ اس کو فرائل کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو فریج میں میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اوورنائٹ رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کو جو ہے وہ اچھے سے ہم نے سمپل میدہ لیا ہے میدے میں ہم نے پلین فلور جو ہوتا ہے اس میں ہم نے کوئی چیز نہیں ڈالیا کوئی نمک نہیں کوئی کون فلور نہیں کچھ بھی نہیں ہے سمپل میدہ لیا ہے سارا کمال یہاں آپ کی کوٹنگ کا ہے کہ آپ نے دبا دبا کے اس کو اچھے سے جو ہے نا وہ دو سے تیز منٹ ایک ایک پیس کو اچھی طرح سے ہر اینگل سے آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے اچھی طرح سے پریس کر کر کے کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارے اس کے کرسپ جو ہے وہ اچھے سے اس کے جو ہے وہ بن جائیں اس کے بعد ہم نے ہلکا سا جو ہے وہ تھنڈا پانی لیا ہے نورمل آپ لے لیں یا فریج کا آم پانی بہت زیادہ یا تھنڈا پانی ہمیں نہیں چاہیے ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اس کو ایک دفا اچھے سے کوٹ کر کے جھاڑ کے ایک دفا پانی میں ڈپ کیا نکالا اور ایک دفا پھر ہم نے وہی پروسس جو ہے وہ میدے کا جو کوٹنگ کا ہے ریپیٹ کر لیا اچھی طرح سے آپ نے اس کو پریس کر کر کے جو ہے وہ میدہ کوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یعنی ہم نے دو دفا ٹوٹل یہ پروسس کیا پہلے ہم نے ڈرائے میدہ لگایا اچھی طرح سے پھر ہم نے پانی میں ڈپ کیا اور پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ میدے سے کوٹ کیا اور پھر ہم نے اس کو پانی میں کوٹ کیا یعنی دو دفا آپ نے جو ہے وہ والا پروسس کیا اور آپ کا میدے والا جو ہے وہ بھی صحیح درہ سے تین دفا ہو جائے گا تو اچھے سے آپ کا جو ہے اس کے اوپر رنگلٹ سے اس کے بن جائیں گے کرسپ آپ دیکھیں جب ہم اسے فرائی کریں گے تو بلکل ایسے ہی یہ بنیں گے جیسے بازار والا کرسپی ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم سارے کو کوٹ کرتے جائیں گے اور ہم چاہے تو سارے کٹھے کوٹ کر کے رکھ لیں فرائن سے پہلے یا ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو پانی میں ڈپ کیا جسٹ آپ نے ڈپ کرنا ہے اور پانی میں آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی ایک ہاتھ سے آپ وہ کام کریں ایک ہاتھ سے آپ وہ کام کریں ایزی لی آپ کا جو ہے وہ کام ہوتا جائے گا اور اچھے سے اس کو دبا دبا کے ہم اس کے رنگلٹ سے اس کے اوپر بناتے جائیں گے کرسپ اس کے پر بہت اچھا آئے گا سارا آپ کے ہاتھ کا کمال ہے ہر اینگل سے آپ نے اس کو دبا دبا کے جو ہے وہ فولڈ کرتے جانا ہے کوٹنگ کرتے جانا ہے اور پھر بہت اچھے سے آپ کا یہ اس کے اوپر کرسپ آتا جائے گا یہ دیکھیں بہت آسان ہے ان کو بنانا گھر میں آپ اس کو صبح میں میرینیٹ کر کے لگ دیں جب آپ کے گیسٹ آنے ہو یا آپ نے شام میں بنانا ہو تو آپ اس وقت نکالیں اور اس کو فرائی کر لیں فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل بہت تیز گرم نہیں لینا ہے لو فلیم پہ ہم نے اسے پکانا ہے کیونکہ اگر ہم اسے تیز آرنج پہ پکائیں گے تو ہمارا میدہ جو ہے وہ کوٹنگ جو ساری ہے وہ فرائی ہو جائے گی لیکن اندر سے ہمارا جو چکن ہے میٹ جو ہے وہ جو ہے بلکل کچھا رہ جائے گا تو اس لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ ویسے بھی یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں تین سے چار منٹ آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پکانا ہے اور تین چار منٹ آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پکانا ہے تو آرام سے آپ کا جو ہے یہ چکن اندر سے گل جائے گا اور آپ کا اچھا سائز کے اوپر گولڈن کرر آجے گا یہ دیکھیں یہاں ہمارا جو ہے یہ چکن جو ہارٹ ونگز جو ہیں وہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں تیز آگ پہ ہم نے نہیں بنانا ہے ورنہ ہمارا اندر سے جو ہے وہ چکن جو ہے وہ بلکل کچھا رہ جائے گا اور جوسی نہیں رہے گا تو آپ نے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے تاکہ یہ جوسی رہے تو یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے ہارٹ ونگز تیار ہو چکے ہیں بلکل ویسے ہی مزیدار یمی کرسپی بنے ہیں جیسے بازار کے ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹس کریں اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے یہ ہارٹ ونگز جو ہیں وہ کیسے بننے ہیں اللہ حافظ